بہتر ہزار سے زیادہ کرائیم کے واقعات رپورٹ ہوئے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے شوئے یہ جو فگرز ہیں دو ہزار بیس میں کراچی میں پچھ پن ہزار پانچ سو ستاسی واقعات ہوئے کرائیم کے دو ہزار اکیس میں بہتر ہزار سے زیادہ کرائیم کے واقعات رپورٹ ہوئے دو ہزار بائیس چل رہا ہے چوالیس لوگ اسٹریٹ کرائیم میں مدر ہو چکے شہید ہو چکے چار ہزار سے زیادہ گاڑیاں چھین لی گئی ہیں تین سو سے زیادہ بائک چھین لی گئی ہیں یہ کیا ہے اور پولیس کی جو تیاری ہے وہ کس طرح نظر آتی ہے آپ کو کیا ہے ان کی پلاننگ جی سیسر صاحب کراچی میں اس وقت چلا ہے ڈاکو راج کراچی شہر میں صرف ڈاکو کا راج ہے آئی جی سن کراچی میں کہیں دکھائی نہیں بیتے ایسا لگتا ہے کہ وہ صوبہ سن میں کے آئی جی نہیں بلکہ کسی اور صوبے کے آئی جی ہیں صوبے میں موجود نہیں ہے جس صوبے میں یومیا دھائی سو لوگ لوٹ مار کا شکار ہو رہے ہو چاہے وہ بینکوں سے لے کر رکم لے کر نکلنے کے بعد لٹتے ہو چاہے ای ٹی ایم میں ملزمان بھوز کے ان کو لوٹتے ہو چاہے گلی میں کھڑی بھی عورتوں سے زیورات اتروایا جاتے ہو چاہے موبائل پونچ کنے جاتے ہو چاہے مسافر بسوں میں لوٹ مار ہوتی ہو گزشتہ روز دو سو چوون کرائم کے واقعات ریکوٹ ہوئے ہیں دو سو چوون ایسے شہر کو کیسے کنٹرول کیا جائے گا جہاں آئی جی سن اون نہیں کرتے کہ کراچی شہر میں یومیا دھائی جرائم کے واقعات ریکوٹ ہوتے ہیں کراچی میں روزانہ کی بنیان شیب یہ بتائیں آخری میڈیا ٹاک یا کوئی ایسی میٹنگ پولیس کی ریکارڈ پر آئی ہے جس کے اندر یہ سٹیٹیجی پلان کی گئی ہو کہ جو شہر کے اندر لوگ لٹ رہے ہیں قتل ہو رہے ہیں اس سے متعلق کوئی پلاننگ ہوئی ہو جی کل گزشتہ روز کراچی پولیس چیف غلام نبی میمن صاحب نے بوائیز سکاؤٹس اور ڈیٹوریم میں ایک میٹنگ کریے جہاں انہوں نے تمام کراچی کے سچوز اور زلہی سسپیز اور علاقہ سسپیز کو بلایا انہوں نے بلا کر ان کو کہا کہ یہ کرائیم کو کنٹرول کرنا ہے اس صورتحال میں کرائیم کراچی میں نہیں چل سکتا لیکن صرف کراچی پولیسی ذمہ دار نہیں ہے رینجرز بھی کنٹرول نہیں کر رہی کرائیم رینجرز اور پولیس کے جوان بھی ان سٹریٹ کرائیم کے اندرہ ملابی سے بہت بہت شکریہ شویب برنی